اسلام علیکم ناظرین ملک کا تحفظ ہمارا اولین مقصد جب تک رہیں گے ملک کی حفاظت کرتے رہیں گے سیدر فان ناظرین اب نظر آتے ہیں تفصیل زلین نرمل کے بھیسہ شہر میں چل رہے سیدر فان کرکٹ ٹورنومیٹ کے دوران چودہ فروری دوہزار ونیس میں ہوئے پلواما حملے میں شہید چالیس پولیس جوانوں کو خراجی اخیدت پیش کی گئی اس موقع پر بھیسہ شہر کے سری راما کرکٹ ٹیم اور نظام بات کرکٹ ٹیم کے کھلاڑوں نے ہاتھ پر کالی پٹی باندھ کر میاز کھیلتے ہوئے خراجی اخیدت پیش کیا اس موقع پر اسپانسر سیدر فان نے میڈے کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پلواما حملے پر گہر افسوس کا اظہار کیا اور ساتھی اپنے آپ کو اس چالیس افراد خاندان کا حصہ قرار دیا اس کے علاوہ انہوں نے ملک بھر کے نوجوانوں سے ملک تحافظ کی ذمہ دارے لینے کی پرزورہ پل کی آج کے امیاد بھیسہ شہر کے سری راما ٹیم اور نظام بات تبو ٹیم کے درمیان کھلا گیا سری راما ٹیم تاجت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس آورز میں ایک سو چوانس رنس کا سکور کھڑا کیا جس کا پیچھا کرنے اترین نظام بات کی ٹیم گیارہ ور اقبال میں چھینیس رنس کے سکور پر ڈھیر ہو گئی دنائیت جیہے نائیت بھاگی ویڈھاتا پنجاب سنگھو گجر آج مراہا ٹیاری اکچرہ گنگا زندگری مارچر یونہ گنگا اکچرہ جر جترہ گنگا تب شبھلانے جاہے تب شبھ آش شمانے جاہے تب جاہے تب جاہے دادا جاہے منگا جاہے جاہے بھارت بھاگی ویڈھاتا جاہے 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 سلام علیکم ناظرین میں شیخ آہا ساحل چیف ایڈیٹر گلوپل ایکسپریز نیوز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھینسہ شہر کے اندر سید اریفان کرکٹ ٹورنومیٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور الحمدللہ آج آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جیسے کہ دوہزار ونیچ چودہ فیبوری کو جمعو کشمیر کے ڈسٹیک پلواما میں ایک اٹائک ہوا تھا جس میں چالیس سے زائد جو سپاہی موت کے گھاڑ اتر گئے تھے شہید ہو گئے تھے آج اسی زمان میں آج میسہ شہر کے سید اریفان منڈیسی کانسلر وہ ریل سٹیڈر آج سردہ انجلی یعنی یہ خراج اخیدت پیش کر رہے ہیں تو آئے ناظرین آج ہم سید اریفان سے گفتگو کرتے ہوئے چند سوال کریں گے آخر کیا مقصد تھا اس کا اسلام علیکم سید اریفان صاحب آپ کا گلوپل ایکسپریز خیر مقدم ہے آج وہ یہ خراج اخیدت پیش کی گئی ہے اس بارے میں آپ کیا پیسے دینا چاہیں گے آپ کیا پیسے دینا چاہیں گے آج پورٹین فیبروری بہت ہی افسوسناک دن ہے جو ہمارے ہندوستان کے لیے اور ہمارے لیے جو چالیس پوجی ہمارے جو شہید ہوئے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ ہم آج اٹھے رہے ہیں تمام ہندوستانی ڈھریا لے ہم جو تمام ہندوستانی اپورٹ چالیس جو سو شہیدوں کے ساتھ ہم ڈھریا لے تو خانصرین آج سید اریفان نے اس بات کا پیغام دیا آج تمام ہی نظام عباد اور بحثہ کے دو ٹیموں کے درمیان میاج کھیلا جا رہا ہے اس میں آج کے دوران احساس کیا احسار کیا اور ساتھی سید اریفان نے اس بات کا بھی حمد دلائی کہ افراد خاندان کو کہ ہم ہمیشہ ہندوستانی ہمیشہ ان چالیس افراد خاندان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ خاندر سے خاندہ لگا کر ہم لوگ رہیں گے اس کے علاوہ جو بارڈر کے اوپر جتنے بھی سپائی ہندو مسلم سی کسائی جتنے بھی کمیونٹی کے جو سپائی جنگ لڑ رہے ہیں آج ان کے ساتھ میں ہم ٹھہرے ہوئے اور بہت ہی آج افسوس کا مقام ہے یہاں پر جو آج چودہ فیبروری کو جو چالیس شہید ہو چکے سپائی کرکٹ کے میدان سے ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی تو میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان بھر کے تمام ہی ہندو مسلم سی کسائی تمام مذہب کے ماننے والے لوگ آج ہمارے کو فخر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہندوستان اگر طاقتور ہے ہندوستان اگر بچا ہوا ہے محبوظ یا دنیا کے اندر ہندوستان کا بہت بڑا نام ہو رہا ہے تو اس کی اہم وجہ ہمارے سپائی مانے جاتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہر نوجوان ہندوستان کے لیے لڑیں ہندوستان کے لیے اپنے آپ کو خربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں FII CCTV Security System لاء جو سیٹیہ 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 سیٹیہی سیٹی ہے کمید سیٹیہ 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 سیٹیہی اس قنسلی دویر نویر انترکم بھی مطاعتiter کیا سٹیہ سوٹیہ سٹیہی نویر کیسی اترین وپرز سکرزی کے سانت پیدا کرنے کا جوڈ ہے خوالتل، سوٹ، چوبتہ کسرپ خوالتل، خوالت ڈیوڈ، سیٹیہی، زیادی بتیو pillیتہ موسیقی